السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم مفتح علینا حکمتک منشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام الحمدللہ ہم چھے درس مکمل پڑھ چکے ہیں آپ اس کا نقشہ ذہن میں دوراتے رہیں روج سب سے پہلے ہم نے پڑھا لفظ کے متعلق اس کی تاریخ پھر اس کی دو قسمیں موضوع اور محمل پھر موضوع کی دو قسمیں مفرد مرکب پھر مفرد کی تین قسمیں اسم فعل حرف اور مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں پھر تینوں کے علامتیں بیان کی نشانیاں پھر اس کے بعد اسم کی تقسیمات چل رہی ہیں تو پہلے تقسیم کی جنس کے اعتبار سے جنس کے اعتبار سے دو تقسیم کی مذکر اور مونس پھر مونس کی تقسیم کی دو طریقے سے ایک تو اس کے مقابلے میں نر جاندار ہو یا نہ ہو اگر ہو تو اسے مونس سے حقیقی اور اگر نر جاندار نہ ہو اس کے مقابلے میں تو اسے مونس سے لفظی پھر دوسری تقسیم اگر اس میں علامتیں تانیس ہو یا نہ ہو اگر ہو تو اسے مونس سے قیاسی اور اگر علامتیں تانیس نہ ہو لفظ میں تو اسے مونس سے سمائی پھر اس کے بعد ہم نے تقسیم کی افراد کے اعتبار سے اسم کی تقسیم کی اسم تین واحد تسنیہ جمع واحد تسنیہ اس کی بھی تعریف بنانے کا قائدہ سب ہم نے پڑھ لیا اس کے بعد پھر جمع کی تقسیم کی جمع کی الگ الگ طریقے سے تقسیم کی پہلے تو بینہ کے اعتبار سے یعنی اس کی بنیاد کے اعتبار سے شکل و صورت کے اعتبار سے تو اس کی بھی ہم نے دو تقسیم کی جمع مقصر جمع سالم پھر جمع سالم کی تعریف کی اس کے بنانے کا طریقہ پھر اس کی دو تقسیم ہوئی پھر اس کے بعد جمع مکسر کی تعریف کیے پھر ایک اور تقسیم کیے تعداد افراد کے اعتبار سے جمع کی تعداد کے اعتبار سے تو اس میں دو تقسیم ہوئی ایک جمع قلت جمع کسرت اس کے عوضان بھی آپ نے پڑھے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ نے یاد بھی کر لیے ہوں گے پھر اس کے بعد جمع منتعل جمع اس کے بھی عوضان پڑھے تعریف بنانے کا طریقہ سیگے ہو سب پھر جمع مذکر سالم کے متعلق ہم نے دو تین باتیں پڑھی آخر میں قائدے ضروری پھر جمع اور اس میں جمع کے درمیان فرق کیا ہے اس کو ہم نے پڑھا تو یہ سب باتیں ہم نے چھ درس میں پڑھی انشاءاللہ آپ روز جب نیا درس پڑھے تو یہ پورا خاکہ روز دھورا لیا کرے ایک مرتبہ اس کو ریپیٹ کر لیا کرے جس طرح سے سبق بڑھتا جائے جس سے آج کا سبق پڑھیں گے تو آج کے سبق کو ملا کے اس کو ریپیٹ کرے تو روز ایسا آپ ریپیٹ کریں گے تو انشاءاللہ میں امید تو یہ یہ گیرنٹی تو نہیں دے سکتا آپ کی محنت کے اوپر آپ جتنی محنت کریں انشاءاللہ رب تبارک و تعالی اس کا فل ضرور دے گا اور آپ کو اچھے سے سمجھ میں بھی آ جائے گا اور سب چیزیں یاد بھی رہیں گی انشاءاللہ عزواجلہ آج ہم پڑھیں گے اسم کی تیسری طریقے سے تقسیم کریں گے پہلے تقسیم کیے تھے جنس کے اعتبار سے پھر دوسری تقسیم افراد کے اعتبار سے آج اسم کی تیسری تقسیم کریں گے تعریف و تنکیر کے اعتبار سے دیکھیں اب تعریف اور تنکیر یہ لفظ صرف کے اعتبار سے کیا ہے اس میں سے دیکھئے اس سے آپ کا صرف بھی مضبوط رہے تھوڑا بہت تو اب اس کی پہلے تعریف بیان کریں گے پھر اس میں کیا کیا چیزیں ہیں کیا ضروری ہے کیا قواعد ہے وہ سب بتائیں گے تو پہلے ہم شروع کرتے ہیں درس کو تعریف و تنکیر کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں ایک معرفہ دوسرا نکرا دو تقسیم ہیں ایک ہے معرفہ ایک ہے نکرا یعنی لفظ متعین ہے یا نہیں وہ کسی خاص چیز پر درات کرتا ہے یا نہیں اس کے اعتبار سے یعنی تعریف و تنکیر اسی کو کہتے ہیں تو اس کے اعتبار سے دو قسم میں ایک معرفہ ایک نکرا اب دونوں کی تعریف بھی نیچے آئی رہی ہے تو معارفہ کی تعریف وہ اسم جو کسی معین شئے پر دلالت کرے جیسے زیدن ہوا غلام زیدن وغیرہ معارفہ کی تعریف کا کیے کہ وہ اسم جو کسی معین شئے پر دلالت کرے اب یہاں دیکھئے معین یہ لفظ بھی آپ دیکھئے کہ صرف کے اعتبار سے کیا ہے ٹھیک ہے تو تعریف کیے وہ اسم جو کسی معین شئے پر دلالت کرے جیسے زید ہے زید ایک معین شئے پر دلالت کرے کہ یہ ایک انسان کا نام ہے زید ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہوا جب ہم کہتے ہیں سوال کرتے کہ تو کون ہے وہ کون ہے من انتا عربی میں کہلے اسے من انتا تو کون ہے من ہوا وہ کون ہے ہمارے سامنے کوئی ہے اور دوسری جگہ کوئی ایک شخص کھڑا ہوا ہے ہم اپنے سامنے قریب آلے شخص سے پوچھتے ہیں من ہوا وہ کون ہے تو ہوا یہ معین شئے کے یعنی وہ ایک شخص ہے وہاں پر موجود ہے اس کے لئے ہم پوچھ رہے ہیں پھر ہے غلام اس میں بھی دیکھئے زید کا غلام معین شخص ہے یعنی زید کا ہی غلام کسی اور کا نہیں تو معرفہ اسے کہتے ہیں جو کسی معین شئے پر دلالت کرے کسی خاص چیز پر دلالت کرے ٹھیک ہے پھر نقرہ کی تعریف وہ اسم جو کسی غیر معین شئے پر دلالت کرے جیسے رجولن غلامن کلامن وغیرہ دیکھئے رجولن یہ بھی ایک آدمی پتہ چلتا ہے کہ آدمی ہے کوئی نہ کوئی انسان ہے جاندر چیز ہے لیکن رجولن جب کہتے ہیں تو اس سے یہ متین نہیں ہوتا کہ کوئی ایک شخص مراد ہے خاص جب ہم کہیں گے یا ایوہ رجول اس میں سب رجول ہے جیسے کہ آپ آگے پڑیں گے انشاءاللہ وہ نیدہ کے بیان میں ایک مثال بھی آئے گی اندر کے متعلق اندر جب کہتا ہے کہ یا رجول جب وہ کہتا ہے تو اس میں کوئی خاص شخص مراد نہیں ہوتا ہے بلکہ عام ہوتے اور رجول یہ کسی شخص کا نام نہیں ہے مطلق انسان کے لئے ہے آدمی کے لئے چاہے وہ کتنے بھی آدمی ہو سامنے اب جب ہم اس میں کسی کو خاص کریں گے تو اس کے جو قواعد ہے نیچے وہ سب باتیں بتائیں گے کہ کسی کو خاص کر کے کیسے بلائیں گے اس کو معارفہ کیسے بناتے ہیں تو رجول یہ نقرہ ہے پھر گلام گلام یہ بھی لفظ گلام کوئی ایک کو تو گلام نہیں کہتے ہیں اس سے پتہ تو چل رہے کہ یہ کسی شعہ پر تو دلالت کر رہے تعریف کیا ہے نقرہ کہ وہ اس میں جو کسی غیر معین شعہ پر دلالت کرے یعنی کسی شعہ پر تو دلالت کرے لیکن وہ شعہ معین نہ ہو گلام بہت سارے گلام ہو سکتے لیکن اس میں سے کونسا گلام غزید کا گلام بکر کا گلام زینب کا گلام امر کا گلام خالد کا گلام کس کا گلام وہ معین نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ نقرہ میں ہے پھر کلمن کلمن میں بھی کلم بتا رہے لیکن کونسا کلم کلم رساسے کلم فاؤنٹین کلم حبری کلم کونسا کلم پینسل تو اس طریقے سے معارفہ جس میں شعہ پر دلالت ہو اور نقرہ جس میں شعہ پر دلالت ہو لیکن معین شعہ پر دلالت نہ ہو اس طریقے سے اب وہ معارفہ کی اقسام بیان کر رہے ہیں کہ معارفہ کو پہچاننے کے طریقے کیا کیا ہے کہ ہم کیسے پہچانے کہ یہ معارفہ یہ بھی معارفہ ہے تو اس کے متعلق سات قسمیں اس کی ہیں وہ ایک ایک کر کے بیان کریں گے مثال کے ساتھ تو پہلی قسم ہے اس میں ضمیر وہ اس میں جو متقلم مخاطب یا غائب پر دلالت کرے جسے انا انتا ہوا یہ ضمیر ہے اس میں متقلم یعنی بات کرنا جسے انا زیدن میں زید ہوں انا سکلین ہوں میں سکلین ہوں تو یہ متقلم ہو گیا متقلم یعنی بات کرنا رہا انا ضمیر یا متقلم کے لیے آتی ہے تو یہ بھی معین شعہ پر دلالت کرے کہ ہاں میں سکلین ہوں میں بات کر رہا ہوں پھر ہے مخاطب کے لیے جیسے انتا انتا زیدن تو زید ہے تو یہ مخاطب کے لیے ہوگا سامنے جو موجود ہے پھر ہے غائب کے لیے جو دلالت کرے سے ہوا یہ غائب کے لیے ہوگئی زمیر پھر دوسری قسم ہے اس میں علم وہ اس میں جو کسی ایک ہی معین شخص جگہ یا چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو یعنی بات خالد مکہ وغیرہ علم کی تعریف کا کہ یہ وہ اس میں جو کسی ایک ہی معین شخص پر یا معین جگہ کے لیے وضع کیا گیا ہو جیسے خالد ہے بکر ہے زید ہے یہ ایک انسان کے نام کے لیے الفاظ وضع کیے گئے ہیں کہ انسانوں کے نام خالد ہے زید ہے امر ہے بکر ہے یا چیز کے وضع کیا گیا ہو وہ اس میں جو کسی ایک ہی معین شخص یا جگہ کے لئے وضع کیا گیا ہو تو خالد یہ معیین شخص کے لئے ہو گیا مکہ یہ جگہ کا نام ہے تو لفظ مکہ اسی کے لئے وضع کیا گیا پھر تیسری قسم ہے اس میں اشارہ وہ اس میں جس کے ذریعے کسی معیین شاہی کی طرف اشارہ کیا جائے جیسے حادہ ذالکہ اس کے ذریعے معیین شاہی کی طرف ہی اشارہ کرتے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں یا جو ہمارے سامنے موجود ہو کسی غیر معیین شاہی کیلئے نہیں جیسے ہمارے سامنے دس لوگ اس کے لئے ہم نہیں کہیں کہ ہا جا فیرت چوتھی کی اسم موصول وہ اسم جو سلح کے ساتھ مل کر جملے کا جز بنے جیسے اللہ دی اللہ تی وغیرہ اسم موصول کے متعلق نیچے بتا رہے ہیں آشیہ میں اسم موصول کا معاباد جملہ معاباد جملہ یعنی جو اس کے بعد ہوگا اسم موصول اللہ جانے یہ سب کے بعد وہ جملہ ہوتا ہے اور اسے کیا کہتے ہیں سلح کہتے ہیں اب اس کی سب تفصیلیں انشاءاللہ آگے سب بحث آئے گی اس میں ضمیر کیا ہے مکمل ان کی بحث اس میں اشارہ بھی مکمل آئیں گے اس میں موصول بھی تو اس وقت انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے ابھی اسے آپ ان کو ذہن میں نشین کر لیجئے کہ وہ کیا کیا ہیں تفصیل انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے پھر ہے معرب باللام وہ اسم جس کے شروع میں لام تعریف ہو جیسے الکتاب اور رجل وغیرہ دیکھئے رجل ہم نے پڑھا تھا اوپر مثال میں نقرہ کی تعریف میں رجل دیا تھا لیکن اب یہاں معرفہ کے قسمیں گنا رہے کس طریقے سے پانچویں قسم کیا بتا رہے ہوئے اس میں جس کے شروع میں لام تعریف ہو لام تعریف جیسے رجل ہے اگر اس میں علف لام لگا دے تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے اس کو پھر معرفہ کے ایک قسم کا نام دے دیتے ہیں معرف باللام معرف یعنی معرفہ ہو گیا علف لام کے ساتھ اسے لام تعریف کہتے ہیں جسے کتاب وہ بھی نقرہ ہے لیکن اس کو معرفہ بنانا ہو تو الکتاب علف لام لگا دی اسے لام تعریف کہتے ہیں تو یہ ایک معرفہ کی پانچویں قسم سے شمار کر دیتے ہیں اس کو معرف باللام کا نام دے دیتے ہیں اور یہ معرفہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے مطالعے کچھ فائدہ بتا رہے ہیں کہ جس اسم پر علف لام داخل ہو اس کے آخر میں تنوین نہیں آئے گی یہ ایک بہت اہم ذابطہ ہے یہ آپ کہیں بھی دیکھئے کہیں ایسا نہیں ملے گا کہ آپ کو کسی لفظ پر علف لام بھی داخل ہو اور اس پر تنوین بھی ہو دونوں میں سے ایک ہی چیز رہیں گی جیسے ات تاویلتو اگر علف لام نہیں لے گا تو تاویلتن آخر میں تنوین آئے گا لیکن علف لام ہے اس لئے تنوین نہیں آئے گا پھر دوسری چیز نقرہ کو معرفہ بنا دینے والے علف لام کو حرف تعریف کہتے ہیں یہ چیز یاد رکھئے گا جو الفاظ نقرہ ہیں ان کو علف لام لگا کے جب معرفہ بناتے ہیں تو اس علف لام کو کیا بولتے ہیں حرف تعریف کہتے ہیں یہ یاد رکھئے گا اب پھر چھٹی قسم بتا رہے ہیں معرفہ کی معرف بالاضافت وہ اس میں جو مسکورہ پانچ قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو جیسے گلا موہو وغیرہ اوپر جو پانچ قسمیں بیان ہوئی اس میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو جیسے آپ کے آسانی کے لیے میں سمدہ دوں پہلے قسم آپ دیکھیں کہ ضمیر ہے تو اس میں ضمیر ہے دوسری قسم ہے علم تیسری اس میں اشارہ چوتھی اس میں موصول پانچوی مورب باللہم اب چھٹی قسم کیا بتا رہے ہیں وہ اس میں جو مسکورہ پانچ قسموں یعنی اوپر جو یہ پانچ قسموں بیان کی اس میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو جیسے گلا موہو گلا موہو یہ نقرہ ہے لیکن اس کو اضافت کی گئی ضمیر کی طرف ہو ضمیر کی طرف اور ہو ضمیر آپ نے اوپر پڑا کہ وہ اس میں ضمیر یہ پہلی قسم میں معرفہ کی تو اس کو اضافت کر دیا نقرہ کو اس میں مورب کی پہلی قسم کی طرف تو وہ معرفہ کی چھٹی قسم میں شمار ہو جاتا ہے اور اس کو معرفہ قرار دیتے ہیں تو گلا موہو گلام یہ نقرہ تھا لیکن جب اس کو ضمیر کی طرف مضاف کر دیا تو یہ معرفہ ہو گیا اسی طریقے سے دوسرا علم ہے جیسے گلا مو خالدین کر دے دوسرے قسم کی طرف اضافت اس طریقے سے بھی یہ معرفہ ہو گیا پھر اس میں اشارہ لے لے گلا ہوا گلام گلا موہو پھر چوتھی قسم لے اس میں مرسول تو گلام اللہ اسی طریقے سے سب میں اب پھر پانچوی قسم لے تو الگلام گلام پہلی فرام لگا دیں گے تو اس طریقے سے معرفہ بل لام کا معنی ہی وہ یہ ہے کہ بل اضافت یعنی اضافت کے ساتھ اس کو معرفہ بنا دیا جائے اوپر جو پانچ قسمیں بیان ہوئے ان میں سے کسی کے ساتھ ملا کر جوئنٹ کر کے اسے معرفہ بنا دیا جائے پھر یہ ساتھوی قسم مورب بن نیدہ یہ معرفہ ہے معرفہ نہیں ہے یہ معرفہ ہے معرفہ بل لام اب یہ دیکھئے ساتھوی قسم میں نیدہ کا آرہ بیان نیدہ ابھی تک آپ نے پڑھا نہیں ہے اس کا بھی بیان انشاءاللہ آگے تفصیل کے ساتھ آئے گا جسے ہم کہتے ہیں یا رجول یا یہ حرف نیدہ ہے تو نیدہ کے ساتھ بھی جب ہم کہتے ہیں تو اس کے بعد والے لفظ نکرہ ہے لیکن وہ معرفہ میں شمار آ جاتا ہے معرفہ کی قسم میں شمار آ جاتا ہے جس کو معرفہ کی ایک قسم کا نام ہم رکھ دیتے ہیں آخر میں معرف بل نیدہ اس طریقے سے مثال میں دے رہے ہیں تعریف دیکھے کہا ہے وہ اسم جس کے شروع میں حرف نیدہ ہو جیسے یا رجولو وغیرہ رجول یہ نکرہ ہے آپ نے پڑھا اوپر لیکن یا لگا دیے تو یہ معرفہ ہو گیا یا کی وجہ سے اب یہ تو معرف معرفہ کی ساتھوں قسمیں ہو گئی اب اس میں نکرہ کی اقسام دو قسمیں کہی تھی معرفہ اور نکرہ اب نکرہ کی بحث کریں گے اس میں نکرہ کی دو قسمیں ہیں اس کی تعریف کی اب اس کی دو قسمیں ہیں نکرہ مقصوصہ نکرہ غیر مقصوصہ نکرہ مقصوصہ کسے کہتے ہیں وہ اسم نکرہ جسے تقسیس کے طریقوں میں سے کسی طریقے سے خاص کیا گیا ہوں مثلا صفت لگا کر یا دوسرے اسم نکرہ کی طرف مضاف کر کے جسے رجولن عالمون اور تفلو رجولین نکرہ مقصوصہ اسے کہیں گے کہ جسے کسی خاص جیسے اوپر مثال میں غلام ہو جائے دن تو اس طریقے سے نہیں نکرہ مقصوصہ میں کسی صفت کے صفت کے ساتھ یا کسی اسم نکرہ کے ساتھ اس کی طرف ملا کر اس کی طرف اضافت کر دی جائے اس کی جیسے رجولن نکرہ عالمون یہ بھی نکرہ ہے لیکن دونوں کو صفت بنا دیا رجولن یہ آدمی ایک ہے اب اس کی صفت بنا دیا نکرہ لے آئے عالمون تو رجولن عالمون تو یہ نکرہ مقصوصہ ہو گیا دونے ہی لفظ نکرہ پھر کیا تعریف کے مثلاً صفت لگا کر تو صفت کی مثالی ہو گئی یا دوسرے اسم نکرہ کی طرف مضاف کر کے وہ کیسے جیسے تفلو رجولن تفلون بچہ یہ بھی لفظ نکرہ رجولن یہ بھی نکرہ لیکن اضافت کر دیئے تو یہ نکرہ مقصوصہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ ایک نکرہ کی قسمہ کا نام دے دیئے پھر دوسری قسمہ نکرہ غیر مقصوصہ کی تعریف وہ اسم نکرہ جسے تقسیس کے طریقوں میں سے کسی بھی طریقے سے خاص نہ کیا گیا ہو جیسے کتابن وغیرہ نکرہ اس میں کسی کے ساتھ خاصی نہیں کیا گا اسی وہ لفظ اکیلا اسے نکرہ کہہ دیں گے وہ نکرہ غیر مقصوصہ ہو جائے گا اب فائدہ بیان کر رہے ہیں نکرہ کے آخر میں آنے والی تنوین کو حرف تنکیر کہتے ہیں اردو میں عموماً اس کا ترجمہ کوئی یا ایک یا کچھ کیا جاتا ہے جسے تفلون کوئی بچہ لبنون کچھ دود یہ فائد ہو گیا اب وہ نیچے مشک آ رہی ہے انشاءاللہ وہ بھی آسانی ہے آپ سبق کو اچھے سے سمجھئے گا پھر اس کے بعد اس کو حل کیجئے گا انشاءاللہ آسان ہوگی پہلا سوال ہے نکرا وہ معارفہ الگ رکھ کرے آسان ہے زیدون مشرون رجلون ان سب میں نکرا کہیں آپ اس کی معارفہ جو سات قسم کی ہے اس میں سے دیکھیں اگر کوئی قسم پائی جاتی ہے تو وہ معارفہ ہے وہ نفل نکرا ہے پھر دوسرا سوال مندرجہ زیل اسما معارفہ کی کونسی قسم سے تعلق رکھتے ہیں یا گلاموں کتاب زیدن اب اس میں یہ تو بتا رہے کہ معارفہ تو ہے سب لفظ اس سے یہ پتا چل گیا سوال سے تو آپ تھوڑا اپنا ذہن بھی اس میں دوڑائیے گا سوال کو پہلے اچھے سے سمجھئے گا تو سوال میں بیان کر جائے کہ اسما معارفہ کی کونسی قسم سے تعلق رکھتے ہیں اس سے پتا چل گیا کہ یہ سب لفظ معارفہ تو ہیں فس آپ کو متین کرنا ہے اس سات قسموں میں سے کونسی قسم ہے یہ بھی آسان ہے پھر تیسرا سوال عربی بنائیں اب یہاں کچھ الفاظ ہیں ان کے آپ کو عربی بنانی ہے دیکھیں گے آپ کس طریقے سے عربی بناتے ہیں سبق کے موافق بناتے ہیں کہ نہیں لفظ کو معارفہ کس کو نقرہ بنانا ہے کس کو معارفہ بنانا ہے اس حساب سے تو یہ بھی آپ کریں پھر چوتھا سوال ہے مندرجہ زیل اسما میں سے نقرہ مقصوصہ اور غیر مقصوصہ علاہدہ علاہدہ کریں یہ بھی آسان ہے انشاءاللہ آپ سمجھ لیں گے پھر ہے ترجمہ کریں اب نیچے عربی الفاظ ہے کچھ ان کا آپ کو اردو ترجمہ کرنا ہے نقرہ کے حساب سے کیا ترجمہ ہوتا ہے معارفہ کے حساب سے کیا وہ آپ کا آخر میں فائدے میں بیان کیا گیا تو ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آگئے اچھے طریقے سے اگر کچھ آپ پوچھنا چاہتے تو آپ کو ہم سے ہمارا نمبر about list میں دیا ہوا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ